اپنے اس یوٹیوب چینل یور ایسٹرو ملک میں آپ سبی کا سواغت سبی کا ویلکم ابنندن دوستو گرہوں کی شنکھلہ میں بات کریں گے ہم راہو دیر کے اوپر جیون میں آپ کی اگر جرم گنڈلی میں راہو کی پریشانیاں سے آپ غصت ہیں راہو کی پریشانیاں آپ کو تنگ کر رہی ہیں جا پھر راہو کی مہادشاہ میں آپ کا پیپار یا پھر مانسک سٹاپنا جو ہے وہ زیادہ بڑھ چکی ہے اُلچنے زیادہ بڑھ چکی ہیں تو اس کا ہم ماتر کیا ایک اپائے کریں کہ جس سے راہو کی سمسیاؤں کا آپ کو کنٹرول جو ہے وہ ہو جائے دوستو پوراً وویچنا کرنے سے پہلے آپ سبی سے میری بینٹی اور پجارش ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں راہو دوستو کنڈلی میں جب کبھی راہو کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں راہو کے اپائے جو ہے وہ بن جاتے ہیں لیکن راہو کبھی بھی راہو کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے کہ ہمیں راہو کے کیا اپائے جو ہے وہ کرنے چاہیں لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راہو اگر کنڈلی میں اچھے ہیں اور آپ نے راہو کے اپائے شروع کر دیئے جو کہیں نہ کہیں آپ کی جو creativity ہے جو invention ہے جو دماغ میں چلنے والے وچار ہیں جو basically جسے کیتو آپ کی six cents ہے تو راہو کہیں نہ کہیں وہ تیور بدھی ہے جو آپ کو کام دیتی ہے کسی بھی بھپار میں کسی بھی creativity field میں راہو آپ کو اس مقام تک جو ہے وہ پنچا سکتے اگر آپ کی کنڈلی میں راہو دیو اچھی ہے دوستو اب ہم بات کریں کہ کنڈلی میں راہو خراب ہیں تو اس کے ہمیں کیسے ہم اس نیوارن جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے کنڈلی میں راہو دیو نیکٹھی میں تھے دوستو سیمپل سی بات یہ ہے کہ کنڈلی کا جو بھارما باب ہوتا ہے یہ آپ کے bedroom کا باب ہے کہیں نہ کہیں راہو اسی باب سے جو ہے وہ connect کرتے ہیں اور راہو اسی باب میں پکے گھر کے بھی ہیں اور نیچ کے بھی ہیں کنڈلی میں جب کبھی راہو کے بری اثر آپ کے پاس آ رہے ہوں یا آپ کے دیون میں راہو کا بچال جو ہے وہ آ رہا ہو یا راہو کا دعا آپ کا کہیں نہ کہیں لکشمی کا اٹھ رہا ہو پیسے کا اٹھ رہا ہو خرچے آپ کے بڑھ چکے ہوں تو آگر آپ کی جرم کنلی میں منگل بد ہے کنلی میں منگل بد کے کافی آہ الگ الگ جو کنیشنز بنتی ہیں لیکن سپیشلی اگر سوریہ اور شنی آپ پس میں کٹھے ہیں اور کنلی میں راہو دے بھی کہیں نہ کہیں خراب ہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کنلی میں منگل بھی خراب ہیں اگر آپ کے تو راہو یہاں پہ آپ کو بہت برے فل جو ہے وہ دے سکتے ہیں کنلی میں راہو کے برے بابوں کو اگر ہم دیکھیں تو اسٹم باب کہیں نہ کہیں منگل بد کا باب بولا گیا ہے راہو یہاں پہ برے فل دینے والے ہیں کنلی کا بارما باب جو ہوتا یہاں پہ بدیش کی یطرہیں تو کرواتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں کھیالی پکا جو ہے وہ پکتے رہتے ہیں اور کھرچوں کو بڑھا کے رکھتے ہیں کنلی کا دوسرا باب حالانکہ درم کا باب ہے لیکن دوسرے باب میں بھی پیسے کی جو حل چل ہے پیسے کی جو سیونگز ہے راہو دیو یہاں پہ نہیں ہونے دیتے دوستو کنلی کے پنچم باب کو بھی کہیں نہ کہیں راہو داگر بیٹھے ہوں تو سوریہ کا یہ باب ہے رسپتی کا باب ہے لیکن سنطان پیدایش میں رکاوٹیں سنطان پیدا ہونے کے بعد سنطان کا جو بوشش ہے وہ کہیں نہ کہیں رکاوٹوں میں ہوتا ہے جیسے ایڈوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی اپنی لائن کو اپنی سٹڈی کو وہ ٹریک وہ چینج کر لیتے ہیں جن لوگوں کے بھی پنچم میں راہو ہوتے ہیں سبتم باب پھر شکر کا ہوتا ہے سبتم باب میں راہو کے بیٹھنے کے کارانے یہاں پہ شکر کا رنگ بھی لگتا ہے تو گرستی میں بھی سمسیان جو ہے وہ بنی رہتی ہے اور آگر میں بات کروں تو دوستو تیسرا باب اور چھٹا باب یہ دونوں باب راہو کے سمپورنت اچھے باب ہوتے ہیں تیسرا اور چھٹے باب میں بیٹھے ہوئے راہو آپ کو بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں آگر کنڈلی میں منگل بد نہیں ہے دوستو دوستو راہو چندرما کے باب میں بیٹھتے ہیں تو درمی ہوتے ہیں لگن میں بیٹھتے ہیں تو سوریہ کو گرہ لگتا ہے بات یہ ہے کہ راہو کن گرہوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں جو انٹی پلینٹس جو ہیں وہ مانا جاتے ہیں تو راہو کی اپوزیشن پلینٹس جو ہیں وہ سوریہ ہے شکر ہے اور کجھنے کہیں چندرما بھی بن جاتا ہے دوستو راہو کے سوریہ کے ساتھ سمندھ ہونے کہ اگر یوتی آکھ کنڈلی میں بنی ہوئی ہے تو یہ پورنت ہے سوریہ گرہن ہوتا ہے جب راہو سوریہ اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کی پد پتشتہ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ایک ہی جوب میں اگر انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی محنت وفل ہوتی ہے محنت کا فل نہیں مل پاتا پرموشنز ٹھلے ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی جھوٹے اروپ الجام جو ہے وہ انسان کے اوپر لگتے رہتے ہیں صحت پخش کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ پیڑیتے رہتا ہے جب راہو اور سوریہ کا گرہن کنڈلی کے کسی بھی باب میں بنا ہوتے ہیں راہو شکر کی اگر ہم بات کریں تو اس یوتی میں بھی کہیں نہ کہیں دوستو گرستی کی سمسی آئیں اپنے خود کے کریکٹر کی سمسی آئیں یا پھر فیمیل پارٹنر کی طرف سے ان کی جندگی کی جو سمسی آئیں وہ بڑھ کے جلتی ہیں آگے آنے والے ٹائم میں اگر شکر آہو اگرہن لگا ہوا ہے اور آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آنے والے ٹائم میں کنسیو کرنے کی جو سمسی آئیں ہیں بچہ پیدائش کی جو سمسی آئیں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو راہو شکر کی اتی میں بھی یہ سمسی آئیں بڑھ جاتی ہیں انسان کسی نہ کسی نشے کی طرف جاتا ہے بری لطے اس کے پاس جو ہے وہ لگ جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو پائی جو ہے وہ کرنے چاہیے دوستو راہو بیسیکلی کن گرہوں سے کنٹرول ہوتے ہیں تو راہو منگل سے کنٹرول ہوتے ہیں اور چندرما سے وہ شانت ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں راہو کی کارک چیزیں اب راہو کی کارک چیزیں کیا ہے کہ جتنے بھی الیکٹرونک گیجٹس ہوتے ہیں الیکٹرونک گیجٹس میں موبائل بھی ہو سکتا ہے پکھے کولرز ایسیز موٹر جا پھر بیسیک جو کارک ہے وہ ہے شوچر لیا اگر ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں راہو کی سمسیہیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ چیزیں آپ کے پروپر صحیح نہیں ہیں جو خراب ہو رہی ہیں جو آپ کے بار بار ٹھیک کرانے کے بعد بھی خراب ہو رہی ہیں تو یقین مانی ہے کہیں کنڈلی میں بیٹھے ہوئے راہو آپ کے گھر کے اندر کا جو واسطو ہے وہ خراب کر رہے ہیں راہو کی پیڑا آنے والے ٹائم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی راہو کے پورنت ہے کارک جو ہیں وہ سسورال والے ہوتے ہیں اپنے لاؤس ہوتے ہیں اگر ان سے بھی کہیں نہ کہیں آپ کے سبندھ ٹھیک نہیں ہے ان سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دوریاں جو ہے وہ بن چکی ہیں تو اس سے بھی راہو کا پورنت ہے جو پروپلمز ہیں وہ آپ کو دندگی میں دیکھنے کو ملے گی انکم ٹھیک ہے لیکن خرچے زیادہ ہیں سیونکس نہیں ہو پارے برکت نہیں ہو پاری تو اس کنڈیشن میں بھی راہو کا بارمے باب کا جو فل ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو راہو کے لیے سب سے ماتر اے کو پائے ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے راہو دیر کنٹرول ہوں کنلی میں کسی بھی باب میں بیٹھے ہوں سپیشلی سبتم باب اسٹم باب اور دسم باب ان بابوں میں بیٹے ہوئے راہو کے لیے ہم ماتر اے کو پائے ایسا کیا کریں کہ جس سے راہو دیر کی شرارتیں جو ہیں وہ آپ کی کنٹرول میں ہو اور راہو دیر کا اہپائے بھی کج لمکہ آپ کو لگ جائے پچے کوئلے پانی میں جلپ ہوا کرنا جوں پانی میں جلپ ہوا کرنا یہ پہنت ہے کنڈی کے بابوں کے اپائے ہوتے ہیں لیکن میں آپ آپ سے راہو کا ایک ماتر اٹھ شیئر کروں گا جو آپ کر سکتے ہیں اور راہو کی شرارتوں کا کہیں نہ کہیں اپائے جو ہے وہ اسی اپائے کے بعد ہو جائے گا دوستو دوستو ہمیں کرنا گیا ہے دوستو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ چندرما اور منگل کی سپورٹ سے ہم راہو کو کنٹرول کرتے ہیں تو اسی لیے راہو کی کارک چیز جو ہے وہ بیسیکلی جون ہوتی ہے جو مارکٹ سے آپ کو مل جائے گی تو آپ نے ایک کلو جون لینے ہیں اب ہم اس جون کو کیا کریں گے کہ کچھا دودھ لیں گے جو ہمارا انبوائلڈ ملک ہوگا کچھا دودھ ہوگا تو کچھے دودھ کی آدھی کولی یا ایک کولی لی لی جیے اس آدھی کولی یا ایک کولی کو آپ کچھے دودھ کو لے کے آپ جون کے اندر جو ہے وہ ڈپ کر دیں گے اس کو سوڑا سا بھگو لیں گے بیسیکلی جو دودھ کا چھیٹا مار دیں گے تو اس طرح آپ نے جون کو دودھ سے دو لیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ایک لال کپڑا لیں گے لال کپڑا ہم نے کونسا لینا ہے لال کپڑا ہم نے سوٹی لینا ہے تو سوٹی لال کپڑے میں یہی جون جو ہے یا اپنے باندھ کے کسی بھی اندیرے کمرے کے اندر جو ہے وہ رکھ دینے ہیں اب اس کے پیچھے لوجیک کیا ہے دوستو کہ چندرما جو دودھ ہے سوٹی کپڑا جو ہے وہ منگل کی نیک وستو ہے تو منگل اور چندر کی وجہ سے ہم نے راہو کو کہنے کہیں جو ہے وہ کنٹرول کیا تو اس سے راہو کا پورنتہ آپ کا اپائی جو ہے وہ بن جاتا ہے اگر آپ کے پرفیشن میں اس مسے آئے ہیں کس میں کسی لٹیگیشن میں آپ ہز چکے ہیں خرچے بڑھ چکے ہیں مانسکتنا زیادہ ہو چکا ہے گھر میں پریشانیوں کا جو دور ہے وہ چل رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چیزیں آپ چاہتے کیوں ہو رہی ہیں بار باری کیوں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے آپ یہ اپائی جو ہے پورنتہ کر سکتے ہیں تو اس سے راہو کا پورنتہ اپائی جو بن جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کرکا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ایسے ہی اور ویڈیوز ایسے ہی اور ٹاپکس کے لیے ہم ویڈیوز جو ہے وہ اپروڈ کرتے رہیں گے آج کے لیے دوستو اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ شو بھی دیں